جی گائز اسلام علیکم آج کی چینل میں مجھے شاہد وقار کہتے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد جب ویڈیو پسند ہے تو اپنے لائک لازمی کرنا ہے آج آپ کے سامنے میں ایک زیتون کا پودا لے کے آیا ہوں تو اس کو انگلیش میں بولائیو پلانٹس بھی کھا جاتا ہے یہ دیکھیں جی زیتون کا پودا میں ابھی آپ کو کھڑے ہو کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ مکمل ہے جی زیتون کا پودا دیکھ لیے آپ نے جی جی ہے جی زیتون کا پودا اس کے پتے جو ہوتے ہیں یہ سفیدے کی طرح ہوتے ہیں اور کافی باریک ہوتے ہیں اس کے اوپر بہترین قسم کا زیتون کا پھال لگتا ہے اس کی جو کاشت ہے وہ آپ سپیشلی نومبر یا دسمبر میں آپ کر سکتے ہیں میں نے ابھی اس ایک اوپر سے کمپل میں نے توڑت لی ہے یہ کمپل میرے پاس ہے ٹھیک ہو گیا ابھی میں آپ کو اس کی کمپل لگانے کا ایک بہترین طریقہ کا بتاؤں گا یہ میرے پاس ایک خالی گملہ ہے جی چھوٹا ہے دا سینج کا کمپل اور اس کے اندر اپنے مٹی کو یہ پار لینا ہے اس طریقے سے جی جی مٹی میں میں نے اس کو اندر کمپل کو میں نے اس کے اندر بھر دیئی ہے یہ دیکھیں جی اب اس کی کمپل میں نے اسی کے اوپر سے کٹی ہے اور میں نے اس کمپل کو اس کے اندر ایسے دبا دیا ہے اس کو اب اس اچھے طریقے سے اپنے اس کے اندر دبانا ہے تاکہ یہ ہوا سے بلکل ہل نہ سکے کل کو اب اس کو پانی لگائیں اور پانی کے ذریعے بھی اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو پانی مٹی میں نمی نہ آئے پانی کے ذریعے مٹی نرم نہ ہو مٹی کے اندر کسی قسم کا گھارہ نہ بنیں اور پودا جو ہے جو کمپل ہے بلکل فکس جگہ پر کھڑی رہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تقریباً دس سے پندر دن میں دوبارہ نئی گروت میں آ جائے گی یہ ہے اس کا لگانے کا طریقہ اور بڑے پودے کو آپ خصوصاً آپ اس کو بڑے گملے میں شفٹ کیجئے گا کم سے کم چوبی سنچ کا یا چھبیس سنچ کا گملہ ہو جس میں آپ اس کو شفٹ کریں پھر جا کے یہ بہترین پھل لے گا اور اس کے پھلوں کے جو فوائد ہیں زیتون کے وہ تو عام لوگوں کو پتہ ہی ہے لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ صرف پودوں کی گروئنگ پلانٹ گروئنگ اور پلانٹ کے سٹائلز میں نے آپ کو بتانے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ کس طرح اس کا ایک طریقہ کار ہے پلانٹ کا تو یہ ہے جی زیتون کا طریقہ کار پود لگانے کا آپ اس کا نیا پودہ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو دوبارہ اس کا گملہ دکھا دیتا ہوں جی یہ ہے اس کا گملہ گملہ تھوڑا سا میرے پاس اچھی حالت میں نہیں ہے لیکن پودہ اس میں کافی زیادہ گروت کر رہا ہے یہ دیکھیں جی ہوکے ہو گئے جی خدا حافظ اللہ نے کے بارے